خوابوں کے درمیاں اپنی گئر پیتے اب تم نے ایک شب بھی بولا نا تو میں خود کو کچھ کر لوں کارشما ہلو بریج بہاری سب پہ بہاری آرے میں آفیس میں ہوں میں اپ کو باد میں فون کرتا ہوں دیکھو علی ہم کو اپنی خال میں رہنے دو اگر ہم اپنی خال سے باہر آگئے نا تو تمہری بارڈی پر ایک بھی خال نتر نہیں آئے ہم کو صرف یہ جاننا ہے کہ وہ ٹینڈر کا کا ہوا آج کام ہو جائے گا ہو جائے گا نہیں ہونا ہی چاہیے نہیں تو یاد رکھنا ہاں پت جھڑ کی طرح جھڑیا ہوگے موسیقی 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 سر یہ ہے میری ممی اور ممی یہ ہے ہمارے سٹسر لوگ انہیں ایس کے بھی پکارتے ہیں چانتی ہو میں کیسے ابھی ابھی تمہیں نے بتایا نا اوہ ہاں اور سٹسر یہ ہے میری ممی راتشتہ بہت تاریخ کرتی آپ بیٹی ہے نا مارکی تاریخ کرے گی راتشتہ چلیں ہاں سر آپ یہاں آپ نے یہاں آنے کا ٹائم بدل دیا موسیقی میرے دوست نے ٹائم بدل دیا تو میں نے بھی ٹائم بدل دیا موسیقی یہ بہت تفاق ہے نا سر آپ کی دوست نے بھی ہاں آنے کا ٹائم بدل دیا اور میری ممی نے بھی ٹائم بدل دیا ٹھیک ہے سر آپ دیوی کے درشن کر لیجیے ہم چلتے ہیں میں نے خود دیوی کے درشن کر دیا جی مطلب اس نہ کھائیں சிஷா چھلیں ٹாய், سلام جை ராண்டிக்கி பிக்கு பிகாரி சர்ப்பே வாரி 1்னிட 1்2 آپ ανதரில்லையில்லையில்லையில்லை சிற்றார் வாடியில்லை بار ریسپشنیس تھیں تھی تھی لیکن اسی کو تو قسمت کھٹا ہے نا راب جب ہم آئے تو کسی سے بات کر سکتا ہے ان کی نظر چوکی لیکن ہم نہیں چوکے روزی اندر ہوں فاسٹ ریسپ ریسپشن بھی کون ہے آنیتا اور اسے ایک بات بتاؤ اس ساتنی سے میری کوئی اپوائنمنٹ ہے نو ان فاکٹ پہلی بار دیکھ دی تو صاحب اب آپ بتائیے یا آپ یہاں کیوں کس کام کھلیا ہے وہ علی ہے نا پتہ چا ملنا علی سے تمہیں ایسا کون سا کام پا گیا بس یہ سمجھئے کہ ہمارے میتر ہیں دیکھیں یہ کوئی دوستی نبھانے کی جگہ نہیں ہے یہ آفیس ہے یہاں صرف کام کے لوگ آتے ہیں علی کو بتنا دیکھیں صاحب اچھا ہی تو یہ ہے کہ علی سے ہمیں کچھ لینا ہے کچھ خاص نہیں علی جی سر اس آدمی کو چانتے ہو جی جی علی اپنے پرسر واملے اور دوستی آفیس سے بھارے ٹایا کرو جی ٹھیک پڑا اس آدمی کے ایسی کون سی چیز ہے جو لینے کے لیے یہ یہاں آفیس تک پہنچ گیا سر میں ہی سے بات پہلی آئیے سر دیکھیں سر روزی یاد رہی ایک بات یاد رہے آج کے بعد بغیر اپوائنمنٹ کوئی بھی میری کیابن میں نہیں آئے گا سمجھے ٹھیکی سر ٹھیک ڈمیار رہی تمہیں یہ بٹانے کے لیے کہ اگر تمہارے باس کے کےبین میں بینا پوسیے ہم بھوش سرکھتے ہیں تو ہمیں یہ بٹانے میں درہ سا بھی دیر نہیں لگے گی کہ اللی تینڈر کا ایماؤنٹ بتانے کے لیے ایسے پلسے نہ ایسا مت کرنا تینڈر کھولے کے باس بہت ایکسائٹڈ ہے ہم بھی اکسائز ٹیٹر ہیں اسی نیوٹ میں یہاں ٹک چلے آئے ہیں ہاں ہاں شام تک رہا ہے دیکھو علی مجھے دو لوگوں سے نفرت ایک جھوٹے سے اور دوسرا لوتیرے جھوٹے کو تم ستیدھے ڈھومی ٹلیا بھیتنے لوتیرے کو ستیدھے کبر میں لیتوات یہ بھولنا نہیں سمجھے سر سماج کی نظروں میں میں بھلی ہی اپاہج ہوں لیکن اپنے دل اور دماغ سے میں اپنے آپ کو اپاہج نہیں مانتی یہ سیکھ یہ ہمت مجھے میری ماں سے ملی ہے مگر میری زندگی میں صرف میری ماں ہے مجھے پتہ شبد سے بھی گھڑنا ہے موسیقی 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 آسک تھا کی فوٹو دیکھ رہے تھے نہیں بس ویسے ہی اس پنے اولٹ پولٹ کر رہا جب انسان پرانی ڈائری کتابیں یہ ایل بم کو اولٹ پولٹ کرتا ہے تو سمجھو وہ اپنی یادوں کو اولٹ پولٹ کر رہے آسکہ کی یادہ رہے ہیں آپ کو ہاں بھومی کا آسکہ کی یاد چتہ بھی رہی ہے تو وہ ابھی اڑ کر یہاں جائے گی اور پاپا پاپا کہکے مرسینے سے لپٹ جائے گی ہری سو میں ابھی ابھی وہ گئی ہے اتنی جلدی بلانا ٹھیک نہیں ہے اہہہہہہ امی کا میں کہاں اس سے ابھی نہ بھی یہاں بھولا رہا ہوں امیز میں نے توہے بہت ضروری کام کے لیے یہاں بھولایا تھا ہم بتائیے نا امی کا میں سوچ رہا ہوں نشانت کو بلالو تو ہم نشانت اور پرتشتہ کی شادی کی بات کو آگے بڑھائیں ابھی پرتشتہ فیشن شو کی تیاری میں لگی ہے ایک بار وہ واپس آجائے اپنے کام ختم کر کے پھر شادی کی بات آگے بڑھاتے ہیں نا ابھی رسٹب کرنا ٹھیک نہیں ہے نہ تو فیشن شو پہ ہی دھیان دے پائے گی نہ شادی پہ ہی ہم امی کا توہر یہ بات تو سہی ہے لیکن پھر بھی ہم ایک کام کرتے ہیں ہم نشانت کے دماغ کو پڑھتے ہیں اس کی سوچ اس کے خیال سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ پتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نشانت شادی کی بات پرتشتہ کو خوش رکھے گا ابھی یا نہیں نشانت کو فون کیا تھا میں نے پر ابھی وہ بیزی ہے اس لیشہ دیکھا دن میں آئے گا ہاں بمی کیا وہ ٹھیک ہے لیکن پھر بھی تم جل سے جل اسے بلاو گا میں نے اسے بول دیا ہے اور جسی اس کو ٹائم ملے گا وہاں جائے یہ رہا ٹینڈر فارم کا پھوٹو اور اس میں پاکی ڈاکومنٹس کی بھی پھوٹو اور یہ رہا ٹینڈر کاما ہوں اے والی واہ کمال کا دیایا ہمارا کام تو ہو گئے اب تو مجھے مکتی مل جائے گی نا اے ایلی ہی ابھی تو ہمارا رسطہ بنا ہے تو ہم ہماری پرچھا میں کامیاب آگے اور بڑھ بڑھے کام کریں گے پوچھے نہیں کریں گے اب ہانے پ سے ہمارے پی spontaneously ہاں پیوٹ ہوں ہمارے اندر کار راکھیں اور تا cuentت ہے جو کہ جانے پیس تکرٹے ہیں ہم یا اس یہاارے ڈاکومنٹ اور File تمہیں تو ہم سنت کرتے ہیں یہ سب ہم میڈم کو دکھائیں گے اور پھر اگر جدورت پڑی تو تمہیں گھر سے اٹھائیں گے نائے گھر آنے کے جدورت نہیں ہے آپ پھون کر دینا میں آجا ہوں گا گھر ٹھیک ہم موتی بودھی نکال پچھلی گلی سے یہ دیکھیں سر یہ دیزائنز یہ کلائنٹ نے پروف کیا ہے اور یہ دیکھیں یہ کیسے لگے آپ کو؟ ایسے کلائنٹس نے تو بہت تاریف کری تھے اس کی مجھے یہ بیٹر لگ رہا ہے اور ایک اور میں دکھاتیوں سر یہ ہے میری ممی مجھے جی سر وہ دیزائنز دیکھ لیے میں نے کیسے لگے آپ کو؟ بہت اچھے بہت نائس اب دیکھنا اس شو کے بعد تمہارا نام اس شہر کے پڑے بڑے ڈیزائنز میں آئے گا کوئی مات نہیں دے پائے گا اس شو کے بعد تمہیں کام ڈھوڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کام تمہیں ڈھوڑے گا تینکیو سو مچ سر زندگی میں بہت کم خوشیاں دیکھی ہیں میں نے ایسا لگتا ہے جیسے بھگوان نے میری قسمت میں ناپتول کے خوشیاں لکھے ہیں بہنے ایسے نہیں کہتے بیٹا بھگوان جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے اور دیکھنا آگے بھی سب اچھا ہی ہوگا میری ممی بھی یہی کہتی ہے کہ ہمیشہ بھگوان کو یاد کرتے رہنا جاہیے انفیکٹ وہ جب تک بھگوان کے درشن نہیں کر لیتی انکا ایک دانہ تک رہن نہیں کرتی میں چھلوں سر 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 اکٹہ میں چھلوں ہاں بھائے بھائے سر پتھ ویشتہ کٹہ اپنا خیال لکھنا اپنا خیال لکھنا شرمند کی ہٹکے میں سوامیہ شیرواستف کو کروڑوں کی چپت لگا دوں گی وہ بھی ایسی چپت جس سے اس کے گال بھی لان نہیں ہوں گے اور نہ میرے ہاتھوں کو کوئی تکلیف ہوگا میں سوامیہ شیرواستف کو زمین کی دھول چاٹنے پر مجبور کر دوں گی موسیقی موسیقی موسیقی